بات سے تو ان پتا نہیں ہے کہ دوسری میں کیا بھی کیا جینا نالویت کارا ساڑھیں نالویت جو ایک بڑی چیز کی بڑی چل میں نے بڑا ساڑھ ہوں حضرت جامعہ رضویہ زیاء علم کے فاضل کا نام بتائیں حضرت جامعہ رضویہ زیاء علم کے اندر یہ تو نلائی ترین طالب علم ہے یہ تیار ہو رہے ہیں دس چھوڑو پانچ کی کرو بات تین کی کرو میں حلفن قرآن پاک اٹھا کر کہتا ہوں کہ پری پلین میں جس وقت آیا تو میں ایمانی غیرت کی وجہ سے آیا تھا جو میں نے واقعے کے متعلق بیان دیا میں حلفن تین طلاقوں پر یہ کہوں گا کہ میری مولانا صاحب کے ساتھ سلام دعا ہوئی طبیعت نزاج پوچھے تو اب میں اس موصوف کو اس غنڈے کو اس عریف قریشی کے لونڈے کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے جو قسم ہے وہ پوری ہونے والی ہے آپ اس کی فکر کریں کافی دوستوں نے پرسنال مجھے وٹس ایپ میسیجز کیا اور کہا کہ یہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے لہٰذا اس کی تحقیق کی جائے تو ناظرین کے نام اس حقیقت کا پردہ چاہ کرنا یہ میری ذمہ داری تھی اور میں وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں اور ان گواہان کی گوایاں میں پیش کرنے جا رہا ہوں میں اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں مسجد میں اور میرے سامنے یہ پاک کلام قرآن مجید فرقان حمیر موجود ہے میں اس پر ہاتھ رکھ کر حلفن یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں جو بھی کہوں گا وہ بلکل حقائق پر مبنی ہوگا جو وہاں پر بات ہوئی میرا نام محمد شعب ہے میں اس وقت مسجد میں موجود ہوں اور میرے سامنے قرآن پاک موجود ہے میں اس پر ہاتھ رکھ کر اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ علامہ تاریخ بالچشتی صاحب نے جو بیان دیا بلکل حلفن ایک ایک لفظ سچ بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وصحابی وبرکہ وسلم لٹک جانا تو آتا ہے اٹھک جانا نہیں آتا کسی کے روب کے پیچھے دبک جانا نہیں آتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معاذ سامین و ناظرین ایک جج کے پاس تین سو دو کا کیس چلا گیا اس جج نے کئی سماتوں کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے مجرم کو سزائے موت کا آرڈر سنایا مجرم نے اپنے وکیل سے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا جبکہ مجھے تو سزائے موت سنا دی گئی ہے وکیل نے بولا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب صبح ہوئی تو وکیل اپنے ہاتھ میں ایک زخیم کتاب اٹھائے کمرہ ادارت میں داخل ہوئے اور اس جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سر آپ نے جو کل فیصلہ سنایا ہے فلان کیس کی حوالہ سے اور اس مجرم کو سزائے موت سنائی ہے اس کی تو سزائے موت بنتی نہیں ہے جج نے پوچھا وہ کس طرح اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 302 پہ ایک ایسا قانون موجود ہے جس کے مطابق سزائے موت نہیں بنتی بلکہ اس کو باعزت رہا کر دیا جائے اس جج نے کہا کہ آپ مجھے وہ کتاب دیں تاکہ میں وہ قانون پڑھ کے اس کے مطابق فیصلہ کر سکوں اس جج نے کتاب پکڑی 302 نمبر صفحہ نکالا اور کہا کہ واقعی میرے سے فیصلہ غلط ہوا ہے لہٰذا فلان قانون کے مطابق جو اس کتاب میں موجود ہے اس مجرم کو باعزت بری کیا جاتا ہے لوگ حیران و پریشان تھے کہ اسی جج نے کل اس کو سزائے موت سنائی ہے اور آج اس کو یہ باعزت بری کر رہا ہے جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ وکیل نے جو اس جج کو کتاب دی تھی اس کے صفحہ نمبر 302 میں ایک لفافہ موجود تھا تو ناظرین اکرام آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس لفافے میں کیا ہوگا اور اسی کے مطابق پھر جج نے اپنا فیصلہ بھی بدل لیا ناظرین اکرام یہ مثال پہلے پڑ تو رکھی تھی سن بھی رکھی تھی لیکن کوئی پریکٹیکلی ہمیں اس کی کوئی مثال دیکھنے کو نہیں مل پا رہی تھی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے لیکن جو چند دن قبل گولڑا شریف کی سرزمی پہ پاسبانِ مسلکِ رضا شاہینِ فکرِ رضا حقیقی شمشیرِ الحضرت حضرتِ قبلہ پیر مفتی محمد غفران محمود سیالوی صاحب زیدہ شرفہو کے ساتھ جو حنیف قریشی کے لونڈو نے بدتمیزی کی اور ان کی توہین تظلیل و تدہیق کی اس واقعہ کے کچھ آئینی شاہد بھی وہاں موجود تھے جن میں دو قاضیان بھی تھے اور دونوں وہ سگے بھائی تھے انہوں نے اس واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کتنے لوگ آئے اور انہوں نے قبلہ پیر مفتی محمد غفران محمود سیالوی صاحب سے کس طرح کا رویہ اختیار کیا واپسے پہ جب کبلہ پیر مفتی محمد غفران محمود سیالوی صاحب نے ان قاضیان میں سے ایک قاضی کو فون کیا اور اسے پوچھا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے جامعہ رزویہ والوں کا سلوک تو آگے سے وہ قاضی صاحب کیا فرماتے ہیں آپ خود سمات فرما سکتے ہیں جناب ہونڈ ویکھے نے جامعہ رزویہ دی تربیہ تھا نہیں کتنی بڑی زیادتی ہے بھئی ایسا گولڑا شریف جنازت آئے ہوئے ہیں اور تساں ہو بھی گولڑوی جامعہ رزویہ والے تو ہن تو الٹا حیاء کرنا چاہیے تھا بھئی تو آڑے نال ان کو اختلاف بھی نہ کرے اگر کوئی اختلاف کرے تھے تساں جنازت تھے دشمن بھی آ جاوے تھا بندہ ویلکم کردھا تو آڑے یہ حال لاتا ہے کہ تساں بدتمیزی اور جناب زودکوب شروع کر دے اور جناب اہ تماشے شروع کر دے بھئی تو آڑے نال کوئی اختلاف بھی کرے تھے تساں جنازت ہے گھر گھن دے ہو بندہ انہوں ایک گھر تماشا بہترین مناسب نہیں کی باکی بہترین مناسب نے جنازت آڑے دی نہیں اوڑے کوئی اینا یہ میں سمجھ نہیں لگ دی کہ اینا بندے وندے ہوئے ہیں فلانی جگہ تاں کون کون کھلوتا بھئی بارہ تقریباً کو پندرہ وی تو بندے ہو سنے نہیں دے ہاں بھئی یعنی کہ تساں ایک بندہ بھیج آجی ہو جی میں کوئی گل کرنی ہے میں سمجھے ویسے کوئی جاں ملنا چاہتا آکھے جی میں ملنا چاہتا میں کوئی جمعت آجا یہ ان کو خطیب ہے انیف قریشی دی نال ہوندہ ہے موٹا جا بتا نہیں دا ناکے ہوئے ہاں ہاں بھا شعب کئی دفعہ محفلن دے وچ ادھے نال نظر آیا نہیں انہی نال نہیں ہوں دا لیکن ہے جہاں میں رضویت پڑھا ہے اور بقیدت اور تا خطیب ہے جہاں جہاں نہیں سید بھی ہو گیا ہے سادات دیتا زیادہ ذمہ داری ہے مقصد یہ تو ان سے دی سیدی بندماشی ہے جب ایک بندہ گھار آیا آج ہی تو اسے مزلیل کرو نہیں نہیں بڑا اچھی گاننگ سی جل کوئی نہیں میں تو اس نے یہی جواب دیانے لگا ساں کہ بھئی تو ساں تو آنو تو آڈی تعلیم نے یہی سکھایا بھئی ان کو جنابے والا کسی دے جنازے تاوے اور جنازہ بھی کس ہستی دا تو آنو تو الٹا آیا کرنا چاہی دا تو گولڑوی ہو اصلا تو آڈے گھر میں مان اور سیالوی ہو کہ میں مان آئے کھلو تے ہیں جی ناظرین کرام آپ نے سماعت فرمایا اب اس کے اندر دو چار چیزیں بڑے ہی قابل غور ہیں سب سے پہلے تو اس قاضی صاحب نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ آپ کے ساتھ جو حرکت ہوئی ہے یہ غیر مناسب ہے ہم اس پہ بڑے ڈیسارڈ ہوئے ہیں اور اگر آج آپ کے ساتھ ایسا ہوا تو کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور پھر بیس افراد کی بھی انہوں نے تصدیق کی ہے کہ بیس افراد کم از کم بیس افراد تھے کہ جنہوں نے ایسی حرکت کی ہے اب جب وہ دونوں قاضی اپنے گھر پہنچے تو وہاں انہوں نے اپنا موقف کس طرح کا دیا اور کس قدر انہوں نے یوٹرن لیا اب وہ بھی سماعت فرما سکتے ہیں کہ وہ واقعہ ایسا ہوا کہ جس وقت ہم نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے تھے حضرت قبلہ علامہ غفران محمود سیالوی صاحب سے راستے میں ہماری ملاقات ہوئی جس طرف گاڑیاں پارک کی تھی لوگوں نے ہم بھی اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں چلتے چلتے ایک نوجوان آیا اس نے آتے ہی علامہ سیالوی صاحب سے سلام لیا سلام کرنے کے بعد اس نے کہا مجھے کچھ ٹائم چاہیے تو مجھے میں نے ایک دو سوالات کرنے ہیں آپ نے آگے سے فرمایا کہ یہ جگہ نہیں ہے موقع نہیں ہے سوال کرنے کا آپ میرے پاس تشریف لائیں اس نے آگے سے کہا کہاں ہوں آپ نے فرمایا کہ میری مسجد میں آ جائیں فلان جگہ پہ میری مسجدہ جمعے پہ آ جائیں تو جس وقت آپ نے یہ کہا تو وہ رک گیا پھر ہم چند قدم چلے تو پیچھے سے ایک سائب آئے تو انہوں نے آ کر میری یاداش کے مطابق اس نے مسافہ کیا مسافہ کرنے کے بعد اس نے سیدہ کائنات کے حوالے سے جو ہی بات کا آغاز کیا تو میرے ذات یہ علامہ سعید امینی صاحب ہیں میں بھی وہاں تھا علامہ سعید امینی صاحب تھے صاحب زادہ قاضی نگاہ مصطفی صاحب میرے برادر اکبر یہ بھی وہیں تھے یہ دوست ہمارے ملک احمد نواز صاحب بھی وہاں موجود تھے یہ انصر یہ بھی ہمارے ساتھ یہ بھی ہمارا دوست ہے یہ بھی تھا فاروق سیالوی صاحب تھے تو میں نے ان سب کو بلایا میں نے کہا یار یہ معاملہ جو ہوا ہے اس بارے میں میری یاداش کے مطابق یہ باتیں ہیں آپ بھی بتائیں کیا ایسے ہی ہوا تو یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں ہم سب نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ بالکل اسی طرح تھا کہ جس وقت انہوں نے آ کر وہ جو صاحب بعد میں آئے انہوں نے آ کر سلام کرنے کے بعد سیالوی صاحب سے کہا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ وآلہ کا حوالہ سے میں آپ کا موقع جاننا چاہتا ہوں یا اس کے حوالے سے آپ وضعت کریں جو آج کا لشو چل رہا ہے تو امینی صاحب نے فوراں ان کے درمیان کھڑے ہو کر غفران سیالوی صاحب سے کہا آپ آگے چلیں ان سے بھی کہا بھئی یہ موقع نہیں ہے یہ جگہ نہیں ہے میں نے بھی اس کا بازو پکڑا وہ جو صاحب تھے میں نے کہا یار یہ جگہ مناسب نہیں ہے یہ بات کرنے کی آپ کسی اور مقام پر ایسی بات کیجئے گا یا سیالوی صاحب کے پاس تشریف لے جائیں اتنی بات کرنے کے بعد علامہ امینی صاحب غفران صاحب نے کہا بھی کہ مجھے اس کے سوال کا جواب دینے دیں لیکن امینی صاحب نے کہا نہیں جی یہ مناسب نہیں ہے یہاں نہیں باران آگے چل دیئے تو معاملہ اتنے ہی تھا جی ناظرین اکرام آپ نے سمات فرما لیا ہے اس قاضی کو تو وکیل نے بذریہ کتاب لفافہ لگوایا تھا اور ان دونوں قاضیان کو بذریہ فون لفافہ لگوایا گیا ہے کہ جو تھوڑی دیر قبل اعتراف کر چکے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا انہوں نے یہ بالکل زیادتی کی ہے اور پھر ہم اس پر ڈیسائٹ بھی ہیں اور آپ کے ساتھ ہوئے تو کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ساری چیزوں کو اعتراف کرنے کے بعد جب گھر پہنچے تو کس انداز میں انہوں نے یوٹرن لیا ہے اور اب میں مخاطب ہوں اس قاضی آمد حسن چشتی آف سرگودہ سے جو قاضی صاحب آپ ممبر پہ بیٹھے تو بڑے درس دیتے ہیں کہ انسان کے کول و فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے خلوت جلوت ایک ہونی چاہیے بندے مومن کی یہ نشانی ہے کہ اندر باہر سے ایک ہونا چاہیے تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ فون کال پہ تو آپ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بیس لوگ تھے جنہوں نے یہ عرکت کی ہے اور آپ نے اس ویڈیو بیان میں کہہ رہے تھے کہ دو لوگ آئے ایک نے سوال کیا پھر دوسری آئے اس نے سوال کیا پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو قاضی صاحب بتنا جلدی آپ یوٹرن کیوں لے رہے ہیں کیا آپ کی مجبوری ہے وجہ کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے حقیقت کیا ہے عوام کو بتایا تو جائے اگرچہ ہمیں اس بات کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آپ کے موقف یا آپ کے بیانات میں جو تضاد یا بدلنے کی آپ کی عادتیں جاریہ ہیں وہ تو پہلے سے ہم اچھی طرح اس کو جانتی ہیں لیکن اس موقع پہ جو تم نے یوٹرن لیا ہے اور اپنا موقع بدلہ ہے اس کی ایک خاص وجہ اور ریزن ہے وہ میں آپ ناظرین اکرام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس قاضی کو جو بزری فون بغض جلالی کا لفافہ لگوایا گیا اس وجہ سے اس نے اپنا موقع بدلہ اور یوٹرن لیا وہ کونسا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آئے گا یہ جناب قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری کاوشوں کی وجہ سے زلہ سرگودہ کے اندر سیدہ قائنات سلام اللہ علیہ کی شان اور تاجدار صداقت و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وردی اللہ عنہم کی شان میں گستاخی کرنے پر حامد شیطان اور اشرف آصف جلالی پر سرگودہ داخلہ پہ پابندی اور زباربندی کے آرڈر جاری ہو گئے اور ہم سرگودہ انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان قاضیان نے ایڑی چھوٹی کا زور لگایا اور ایک مخصنی آل سنت محبی اہل بیت و محبی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم عاشق رسول پاسبانے مسلک رضا پاسبانے مسلکی آل سنت پروفیسر مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برقات من قدسیہ وزید اشرف ہو کی ذات پر انہوں نے پابندی لگوئی کہ زلہ سرگودہ میں وہ داخل نہیں ہو سکتے زبابندی کر دے گئی ہے تو اصل میں وجہ یہ ہے کہ قبلہ پیر مفتی محمد غفران محمود سیہلوی صاحب زید اشرف ہو نے چونکہ قبلہ جلالی صاحب دامت برقات من قدسیہ کے موقف کی تعید کی چونکہ ایک عالم ربانی کی یہ زمداری بنتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ آئے اس وقت وہ حق بیانی سے اور حق گوئی سے کام لے چونکہ قبلہ پیر مفتی غفران محمود سیہلوی صاحب نے اپنا فریضہ ادا کیا اب ان سے وہ برداشت نہیں ہوا کہ جو انہوں نے نارو وال کی اندر جو منڈی مویشیاں سجائی گئی علماء حق اور سنی غیور عوامی علی سنت کو جو سیہل عقید ہے ان کو نکال کے باقی لوگوں کے جو منڈی مویشیاں سجائی گئے اور وہاں پر جو فتوہ لگایا گیا کہ بلا پیر مفتی محمد غفران محمود سیہلوی صاحب زیدہ شرف ہو نے جو اس فتوے کو پھاڑا اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے رفضیت کو اور تفضیلیت کو پھڑا ہے تو ان کا زیان سے وہ برداشت نہ ہوا چونکہ ان کے تانے بانے بھی اس حریف قریشی سے جا کر کے ملتے ہیں مجھے انہوں نے بتایا تو میں نے پھر ان سے کہا کہ انشاءاللہ میں یہ بات مفتی حریف قریشی صاحب تک کیونکہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب ان کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے میں ان سے بات کروں گا اور حریف قریشی کے عقائد و نظریات کیا ہیں وہ سب کے سامنے ہیں تو ان کی پیچھے سے چابی مرودی گئی کہ قاضی صاحب آپ اگرچہ آئین شہد موجود ہیں آپ نے واقعہ دیکھا اپنی آنکھ سے دیکھا حقیقت کو آپ نے اچھی طرح جانچا ہے لیکن آپ نے بیان ایسا نہیں دینا اپنا بیان بدل دیں تو ان قاضیان نے کیونکہ یہ نام کے قاضی ہیں کام کے قاضی تو نہیں ہے اور میں یہاں پر نام کے قاضی مراد لے رہا ہوں تو انہوں نے اپنا بیان بدل دیا تو ناظرین اکرام اس قاضی کی جو آپ نے پہلے آڈیو سماد کی ہے وہ اس کی اس واقعہ کے آئینی شاہد ہونے کے بعد کی ہے اور بعد میں جو اس نے بیان بدلا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے اور اس بات پر مجھے بڑی ہی حیرانگی اور تجسس بھی ہوا کہ ایک طرف وہ سانیف قریشی کا ایک لونڈا اور جو اس کا رائٹ ہینڈ ہے نوید عباسی وہ کہہ رہا تھا یعنی قبلہ سیلوی صاحب زیدہ شرف حقوق مخاطب کر کے کہ آپ جامعہ رضویہ کی کسی فاضل کا نام بتائیں کون ہے جس نے یہ کام کیا ہے اور دوسری طرف وہ گنڈا وہ لونڈا جس نے یہ حرکت کی ہے وہ خود اعتراف کر رہا تھا کہ جامعہ رضویہ نے کیا دیا مجھ جیسے نالائک لوگ تیار کیے حضرت جامعہ رضویہ زیادہ علوم کے اندر یہ تو نالائک ترین طالب علم ہے یہ تیار ہو رہے ہیں ایک طرف وہ نوید عباسی یہ کہہ رہا تھا کہ جو جامعہ سے فاضل ہو گیا فارغ ہو گیا اس کا تو جامعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں گیا اور جب آدمی کسی مدرسے سے فارغ ہو کر چلا جاتا ہے تو مدرسہ سے میدار نہیں ہوتا دوسری طرف وہ گنڈا اس جامعہ میں مدرس ہے اور ایک طرف یہ منیر نامی شخص کہہ رہا تھا کہ جی آپ تین ایسے افراد دکھا دیں جو میرے ساتھ آئے ہوں اور میں ان کو پری پلاننگ کی تحت لے کے آیا ہوں یہ کام کرنے کے لیے میں تو اقیل آیا تھا جذبہ ایمانی کی وجہ سے آیا تھا میرے ساتھ کوئی ایک بھی نہیں تھا جبکہ ناظرین اکرام آپ یہ تصویر دیکھ سکتی ہیں جس پر ریڈ کلر کا سرکل لگا ہے یہ واصف قریشی والد جہانداد قریشی ایپٹ آباد کا رہنے والا ہے اور یہ چاکرہ میں امام ہے پیر انڈاواری مسجد میں اور اس کے ساتھ جو دوسرا شخص لڑکا کھڑا ہے نجم حسین آشمیس کا نام ہے یہ دونوں کے دونوں ہی جامعہ رضویہ میں زیر تعلیم ہیں درجہ سادسہ کے طالب علم ہیں اب اس منیر نامی گھنڈے کا لونڈے کا یہ کہنا کہ میں تو اکیلہ تھا میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اور آپ کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے جبکہ اس بچارے کو تو پتا نہیں تھا کہ یہ جو دے گا یہ الٹی بھی کھل سکتی ہے ایک طرف یہ گردانے پڑ رہا تھا کہ میں نے ایمفل کیا ہے اور میں نے عربی کے اندر تھیسے سے لکھا ہے میں نے یہ کیا ہے میں نے مو کیا ہے جبکہ اس کو جو ایک شریعت کا ثابت شدہ اور زہری ثابتہ ہے اس سے بھی اگائی نہیں ہے دعویٰ کیا ہے پیر مفتی محمد غفران محمود سیلوی صاحب زید شرفو نے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مجھ پر انہوں نے حملہ کیا ہے اور مجھے انہوں نے گستاخِ زارہ کہا ہے مازاللہ یعنی یہ ان کا دعویٰ ہے وہ مدعی ہیں اب اصول اور ثابتہ کیا ہے اس بچارے کو تو اس کا بھی پتہ نہیں ہے قسمیں خود اٹھا رہا ہے جبکہ قسم اس وقت تک نہیں اٹھائی جاتی یعنی مدعی جو ہے وہ قسم نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ مدعی گواہ نہ پیش کرے البینتو علی المدعی والیمینو علامن انکرا گواہ پیش کرنا مدعیب کے ذمہ ہے اور قسم دینا یہ مدعیب کی ذمہ ہے اب جس شخص نے ابھی گواہ پیش نہیں کیے تو مدعی قسمیں اٹھانا شروع ہو گیا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں میں قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا دس چھوڑو پانچ کی کرو بات تین کی کرو میں حلفن قرآن پاک اٹھا کر کہتا ہوں کہ پری پلین میں جس وقت آیا تمہیں ایمانی غیرت کی وجہ سے آیا تھا چونکہ پہلے میں نے ایک ویڈیو اس پر بنائی تھی تو کافی دوستوں نے پرسنالل مجھے ویڈس ایپ میسیجز کیا اور کہا کہ یہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے لہٰذا اس کی تحقیق کی جائے تو ناظرین کے نام اس حقیقت کا پردہ چاہ کرنا یہ میری ذمہ داری تھی اور میں وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں اور ان گواہان کی گوایاں میں پیش کرنے جا رہا ہوں لیکن پہلے اس موصوف اس گھنڈے کی جو تضاد بیانی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے یہ تو کہہ رہا تھا کہ میں اکیلہ تھا میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اور میں نے آکر سیلوی صاحب زیدہ شرف رہو سے بڑی عدب سے سلام لیا ہے مسرون طریقے سے اور پھر ان کا حال دریافت کیا ہے پھر میں نے ہاتھ باند کر ان سے پوچھا ہے کہ آپ کا سیدہ قینات سلام اللہ علیہ کے حوالہ سے موقف اور نظریہ کیا ہے جبکہ ان تصاویر اور ان پکچرز کے اندر آپ بڑے واضح انداز میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس موصوف کا انداز کیا ہے اور پھر وہاں پر اگر لوگ موجود نہ ہوتے جو کہ آئینی شہد موجود تھے جنہوں نے پھر گوائیاں بھی دی ہیں میں انشاءاللہ وہ آگے پیش کرتا ہوں تو یقیناً اس نے لڑائی کرنی تھی اور کی بھی ہے اس نے یعنی یہ ہاتھ ہپائی ہوئی ہے آپ ان تصاویر سے اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس واقعہ کے جو پہلے گواہ ہیں وہ قاضی آمد حسن چشتی ہے جس کی آپ نے آڈیو کال سمات فرما لی ہے اور دوسری ہمارے گواہ نہایتی محترم قاری محمد تحیر اکمال چشتی صاحب زید شرفوہو جو وہاں موقع پہ موجود تھے جنہوں نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بھی اپنے بیان میں اس بات کا اعتراف بھی کریں گے اقرار بھی کریں گے اور حلفاً بیان دیں گے کہ قبلہ سیلوی صاحب زید شرفوہو کے ساتھ جن لوگوں نے زیادتی کی ہے وہ کون لوگ تھے کتنے لوگ تھے اور پھر انہوں نے قبلہ سیلوی صاحب زید شرفوہو کی ذات کے لیاسے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ یہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ گستاخی زارہ ہے یعنی اس طرح کے انہوں نے جو اب وہ نعرہ بازی بھی کی ہے اور وہاں پر آتا پائی یہ ساری چیزیں آپ سماعت کر سکتے ہیں اور انہی کے ساتھ ہی محترم محمد شاہب بھی ہے جو وہاں موقع پر موجود تھے یہ دو ہمارے گواہ یعنی پہلے قاضی عمد حسن دوسرے قاری طہر اقبال چشتی صاحب اور تیسرے شعب بھائی یہ تیر گواہ اور پھر چوتہ گواہ بھی میں انشاءاللہ العزیز آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں پہلے یہ آپ ویڈیو سماعت فرما لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسحابی یا سیدی حبیب اللہ میں قاری طہر اقبال چشتی دویزنل صدر پاکستان سنی تحریک راولپنڈی آپ سے مخاطب ہوں گزشتہ دنوں حضرت قبلہ پیر صاحب گوڑلہ شریف آپ کے نماز جنازہ کی ادائقی کے بعد ایک مسئلہ درپیش آیا جس کا بیان کرتے ہوئے علامہ پیر غفران محمود سیالوی صاحب نے میرا نام لیا کہ میں وہاں موقع پر موجود تھا اور یقیناً میں موجود تھا اس حوالے سے جب آپ نے میرا نام لے لیا اور دونوں اطراف سے اب جو ہے وہ بیان آ رہے ہیں تو اس وقت میرے اوپر شریع طور پر گوائی لازم ہے میں اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں مسجد میں اور میرے سامنے یہ پاک کلام قرآن مجید فرقان حمیر موجود ہے میں اس پہ ہاتھ رکھ کر حلفن یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں جو بھی کہوں گا وہ بالکل حقائق پر مبنی ہوگا جو وہاں پر بات ہوئی جب ہم معاملہ یہ ہوا کہ جب ہم نماز جنازہ کی ادائقی کے بعد جیسے ہی واپس پلٹے مرگلہ روڈ پہ پارکنگ کی طرف آ رہے تھے اسی دوران دو لڑکے آئے انہوں نے آکے علامہ غفران محمود شیلوی صاحب کا رستہ روکا روک کر انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے ایک لڑکے نے مخاطب ہو کر علامہ غفران شیلوی صاحب سے کہا کہ جناب ہم نے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں تو علامہ غفران محمود شیلوی صاحب نے کہا کہ یہ سوالات کی جگہ نہیں ہے آپ مسجد میں تشریف لے آئیں وہاں پر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں جو سوال کرنے آپ کریں تو یہ کہہ کے علامہ غفران محمود شیلوی صاحب کو ہم نے کہا کہ آپ آگے تشریف لے جائیں ان لڑکوں کو ہم نے روکا پیشے کیا تو پھر دوسرے لڑکے نے پلٹ کے آگے بڑھ کر دو چار قدم آگے چلنے کے بعد پھر علامہ غفران محمود شیلوی صاحب کا بازو پکڑ لیا بازو پکڑ کے کہا کہ آپ کو یہی پر سوالات کے جواب دینا پڑیں گے اس کے بغیر ہم آپ کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے ان کے ساتھ کچھ اور لڑکے بھی تھے میں نے پھر انہیں روکا میں نے کہا جناب یہ سوالات کی جگہ نہیں ہے آپ یہاں سے تشریف لے جائیں علامہ صاحب اپنی جگہ بتا رہے ہیں اڈریس بتا رہے ہیں ساری دنیا جانتے ہیں آپ بھی پنڈی میں ہوتے ہیں علامہ غفران محمود شیلوی صاحب کی مسجد فلاں مقام پہ اب وہاں پہ چلے جائیں بیٹھ کے بات کر لیں یہ روڈ کے اوپر بغیت کرنے کی نہیں ہے پھر ہم نے سیلوی صاحب کو جو ہے وہ لڑکوں سے چھڑا کر آگے چلایا تو اسی دوران تیسری دفعہ پھر لڑکے علامہ منیر دلپذیر حیدری نام کے جو پنڈی کے خطیب ہیں اور جامعہ رزویہ زال علوم کے مدرس ہیں وہاں پر ان کے مدرسین میں سے ہیں اور سینئر لوگوں میں سے ہیں جامعہ رزویہ زال علوم کے تو آپ آگے آئے انہوں نے آکے سیلوی صاحب کے سامنے جس انداز سے بات کی وہ ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح جو ہے وہ بازو اوپر چڑھا کر یوں لگتا تھا کہ وہ بات کرنے کے موڈ میں کم ہیں لیکن لڑائی کرنے کے موڈ میں زیادہ ہیں اور وہ وہاں پہ جو موقع پہ لوگ موجود تھے وہ سمجھ رہے تھے ان کا انداز ان کے ساتھ کموں بیش پندرہ بیس لڑکے بھی موجود تھے جو ظاہرہ گنتی تو اب مکمل نہیں ہوئی لیکن کموں بیش جو ہمارا اندازہ ہے وہ پندرہ سے بیس لڑکے ساتھ تھے انہوں نے سیلوی صاحب کو مطلب ہمیں چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لیا اور انہوں نے کہا جی آپ کو موقع یہاں پہ دینا پڑے گا حضرت سعیدہ کائنات کے حوالے سے اسی دوران جب پندرہ بیس لڑکے وہ تھے کچھ سیلوی صاحب کے ساتھ ہم لوگ موجود تھے میرے ساتھ شوئے بھی بیٹھے ہیں یہ موجود تھے کچھ اور لوگ تھے تو وہاں پر جب یہ آلاد دیکھے کمپیل شروع ہو گئی آوازیں کسنا شروع ہو گئے تو اس طرح مطلب آوازیں کسنا شروع ہو گئے ہم نے پھر بڑی مشکل سے وہاں سے علامہ وفران مموز سیاری صاحب کو نکالا ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ جگہ یہاں کی نہیں ہے جب ہم آگے چلے تو پیچھے سے پھر اسی طرح آوازیں لگانے شروع کر دیں اور ٹھیک تھاک قسم کی شدید انداز میں انہوں نے نعرہ بازی کی کہ تاکہ یہ محول یہاں پہ گرم ہو اور لوگ جو ہے وہ پورا جو ہے وہ جہاں پہ ایک شغل بنا دیا تو اس سارے حالات پر میں جو وہاں کے بات ہوئی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی اب اس پر میں گزارش کرتا ہوں اہل سنت کے اقابرین سے اہل سنت کے علماء سے کہ اس وقت ہم تو انٹرنیشنل سطح کی بات کیا کریں نیشنل سطح بھی اہل سنت کا شرازہ بکھر چکا ہے اور کہیں پر بھی اہل سنت کی رسائی ممکن نہیں ہے ان حالات کے اندر جون جون آگے بڑھ رہے ہیں جامعہ رضویہ زیال علوم یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے جامعہ رضویہ زیال علوم اہل سنت کا بہت بڑا مرکز ہے اور پوری دنیا میں جامعہ رضویہ سے فارغ تحصیل علماء دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ میں یہ گزارش پیش کروں گا کہ اس مسئلے کو فوری طور پہ حل کیا جائے اور سینئر علماء جو ہیں وہ دونوں طرف سے اہباب کو بٹھائیں جو لوگ موقع پر موجود تھے میں نے یہاں پہ گوائی دی ہے میں اس پہ انشاءاللہ قائم ہوں جہاں پر میرے اقابرین میرے بزرگ قبلہ سیدہ سین الدین شاہ صاحب ان کے سیفزادگان کوئی بھی سینئر حضرات اہل سنت کے قبلہ مفتی منی برہمان صاحب دیگر کوئی بھی وہ ہمیں جہاں بلائیں گے میں یہ گوائی بھی دوں گا ان سے گزارش ہے اس مسئلے کو حال بھی کیا جائے اور جامعہ رضیعہ زیال علوم کی انتظامیاں بالخصوص جو ہے وہ یہ دیکھے کہ اس طرح کے جو لوگ ان کے اپنے صفوں میں شامل ہو کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا بھی یہ ازالہ کیا جائے ان کی روک دھام کی جائے تاکہ آئندہ جو ہے وہ اہل سنت کا شرازہ آگے بکھرا ہوا ہے اور آگے کوئی مسائل نہ بنیں اللہ رب العالمین ہمیں اہل سنت کے عروج کیلئے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے ساتھ جو چونکہ موقع پر موجود تھے ہم سفر تھے اس دن شعیب بھائی یہ بھی اس معاملے میں اپنا موقع دیتے ہیں میرا نام محمد شعیب ہے میں اس وقت مرجد میں موجود ہوں اور میرے سامنے قرآن پاک موجود ہے میں اس پر ہاتھ رکھ کر اس بات کی تاہید کرتا ہوں کہ علامہ تاریق بالچشتی صاحب نے جو بیان دیا بلکل حلفن ایک ایک لفظ سچ بولا میں موقع پر موجود تھا اس جگہ پر تین دفعہ سے علی صاحب کا رستہ روکا گیا ان سے بدتمیزی بھی کی گئی اور جو علامہ صاحب تھے ان کا بات کرنے کا بلکل موڑ نہیں تھا وہ بلکل لڑائی کے موڑ میں تھے بازو پیچھے کر کے اور بلکل ان سے کہتے زارہ پاک کے مطلق اپنا موقع دے اس کے بعد پیچھے سے جب یہ معاملہ رفع دفع ہوا سب چلے گئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے پیچھے سے ہوتنگ بھی کی اور نارے بازی بھی کی جی ناظرین کے نام آپ نے ویڈیو سمات فرمائی اب تک آپ نے تین گواہوں کی گوایاں سن لی ہیں اب یہ چوتھا گواہ یہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے مرید ہیں محترم محمد منور نصیروی اور جو ان سے فون پہ بات کر رہے ہیں وہ علامہ محمد افتخار چشتی گولڑی صاحب ہیں اور یہ بھی وہاں گولڑا شریف مرید ہیں اب ان دونوں نے جو آپس میں بات کی ہے وہ بھی آپ سمات فرمالیں یعنی اس کے اندر بھی جو منور بھائی ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ تھے ان کی تعداد کتنی تھی اور ان کا انداز کیا تھا سیلوین صاحب زیدہ شرف وہ کہ حوالہ سے انہوں نے کس طرح کے گفتگو کی ہے یہ ساری چیزیں آپ سمات کر سکتے ہیں اور وہ ساری چلوینے ہیں اے ڈیو ہیں بھائیuci من Legislative چیز نہیں کر رہے کی صاحب زیدہ ساری چیزیں اچھ سے انداز چمرو زیدہ W exposed Justice جیسی جیسی وہ گزہ جی ناظرین کرم آپ نے سماعت فرما لیا ہے اب میں نے اس پر دو نہیں بلکہ چار گواہ پیش کر دیئے ہیں اور اس کا یہ کہنا کہ میں اکیلا تھا میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں قسم اٹھا رہا ہوں قرآن پہ ہاتھ رہ کے میں علف دے رہا ہوں اگر میں نے ایسا کیا ہو یا میرے ساتھ کوئی اور ہو تو میری بیوی کو تین طلاقیں جو میں نے واقعے کے متعلق بیان دیا میں حلفاً تین طلاقوں پر یہ کہوں گا کہ میری مولانا صاحب کے ساتھ سلام دعا ہوئی طبیعت نزاج پوچھے تو اب میں اس موصوف کو اس غنڈے کو اس حریف قریشی کے لنڈے کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے جو قسم ہے وہ پوری ہونے والی ہے آپ اس کی فکر کریں اور اپنی خیر منائیں بندے کو حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور غیر مناسب ایک رویہ اختیار کیا ہے اور معاذ اللہ مجھ پر بوتان اور الزام لگایا ہے کہ معاذ اللہ یہ سیدہ قائنات سلام علیہ کا گستاخ ہے بجائے اس کے کہ اس کا رد کیا جائے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ آگے سے یہ غنڈا کیا کہتا ہے کہ جی وہ اس عالمی صاحبی اپنی سندے لے کے آئیں آمہ کی لے کے آئیں خاصہ کی آلیہ کی آلمیہ کی ممتاز ما شرف کون ہے اچھے نمبر کس نے لیے ہیں یہ کس نے کیا ہے وہ کس نے کیا ہے وہ انہوں لذا بھی نہیں پڑھ سکتے وہ پڑھا بھی نہیں سکتے عالمیہ کی سند لے آئیے گا اگر ممکن ہو آلیہ کی سند لے آئیے گا اگر یہ بھی نہیں تو پھر خاصہ کی نہیں لاسکتے اور یقینا نہیں لاسکتے تو پھر کم از کم آمہ کی لے آئیے گا میٹرک لیول کی سند لے آئیے گا تاکہ آپ کی علمی حیثیت جس کے پاس نہ آمہ کی سند نہ خاصہ کی سند نہ آلیہ کی سند نہ آلمیہ کی سند میں اس سے اور اس کی جتنی بھی ہواری ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نور و لزا تو ہر جامعے میں پڑھائی جاتی ہے وہ تو افقہ کے بنیادی کتاب ہے اگر جامعہ رزویہ میں جو کتاب نہیں پڑھائی جاتی تو وہ فتاوہ رزویہ شریف نہیں پڑھائی جاتا اور فکر رزا نہیں پڑھائی جاتی اس لیے یہ انیف قریشی جیسے لونڈے گستاخی صحابہ گستاخی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہم پیدا ہو رہے ہیں تو لہٰذا آپ کو میرے ایک مفید اور مفت مشورہ ہے کہ قبلہ پیر مفتی محمد غفران محمود سیالوی صاحب کو آپ فتاوہ رزویہ شریف پڑھانے کے لیے ایک پریٹ دے دیں انشاءاللہ یہ گستاخ پیدا نہیں ہوں گے عاشقی آل بیت عاشقی صحابہ اکرام اور عاشقی رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ پیدا ہوں گے یہ میرا مشورہ ہے مان لیں آپ کا اس میں بلا ہوگا اور آپ کے لیے یہ مفید ثابت ہوگا اور ناگر نکرام پھر جو قبلہ مفتی غفران محمود سیالوی صاحب زیدہ شرف وہ نے فرمایا کہ کسی اور جامعہ میں تو اس طرح کے گھنڈے تیار نہیں ہو رہے بلکہ وہاں تو تربیت اچھی کی جاتی ہے ان کو اخلاق کردار کا ایک آئینہ بنایا جاتا ہے اور آپ نے ایک مثال دے جس طرح کہ جامعہ محمدیہ سید زہاو لاکشاہ صاحب اور سید آنیت الاکشاہ صاحب کا جو جامعہ اس کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا تو آگے سے اس نوید عباسی نے یہ کہا جو کہ اس عنیف قریشی کا لونڈا اور رائٹ ہینڈ ہے کہ جی وہ جو جامعہ محمدی ہے وہ بھی جامعہ رزویہ زہاوالعلوم کی شاخ ہے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ جامعہ رزویہ زہاوالعلوم کی شاخ تھا اور ظاہر ہے کہ اب قبلہ سید زہاوالاکشاہ صاحب سلطان پوری اور ان کے سابزادے اس ادارے کو چلا رہے ہیں اور ادارے کے جو سربراہ ہیں وہ جامعہ رزویہ زہاوالعلوم کے فاضل ہیں آپ کہاں ہیں کس جگہ رہتے ہیں آپ یہ باتیں آپ کو معلوم نہیں ہیں آپ کہتے ہیں جی وہ بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں تو ان کی تربیت کس نے کی ہے کبھی آپ ذرا پوچھئے جا کے وہاں حاضری دیجئے اور یہ ایک ہی خاندان کے افراد ہیں تو ناظرین اکرام یہ اچھا ہوا کہ ہمیں اس بات کا علم ہو گیا اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جو جامعہ محمدی ہے وہ اس جامعہ رزویہ زہاوالعلوم کی شاخ ہے اور پھر وہاں کے جو محتمیم ہیں وہ اس جامعہ کے محتمیم کے شاگرد ہیں لیکن یہاں عریف قریشیہ سے لوگ تیار ہوتے ہیں اور وہاں باخلاق با کردار لوگ تیار ہوتے ہیں اس چیز کا فرق ضرور ہے اور پھر یہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں بھی بلائیں اور سیالوی صاحب کو بلائیں وہ بھی آپ انہیں سندے لے کر آئیں ہم بھی لے کر آتے ہیں اور میں کہتا ہوں مفتی منیب الرحمان صاحب صدر تنظیم المدارسہ لسنت پاکستان قبلہ انہیں بھی بلائیں تم بھی آؤ میں بھی آتا ہوں سندے ساری لے کر آنا یہ حضرات سندے پہلے چیک کریں گے کہ یہ محمد منیر دلپذیر حیدری اس نے آمہ کا امتیان کس سن میں دیا خاصہ کا امتیان کس سن میں دیا آلیہ آلمیہ کس سن میں دیئے کتنے نمبروں کے ساتھ پاس کیے سارا ریکارڈ موجود ہے اور اگر وہ کہیں گے آپ بھی ساری سندے لے کر آنا مولانا گفران تھے علوی صاحب ساری سندے آمہ خاصہ آلیہ آلمیہ آنا نہیں ہے آپ نے ہاں آنا نہیں ہے لیکن آنا لے کر آنا تو میں کبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور آپ ان کو بلائیں سندے نہ چیک کریں ان کا عقیدہ چیک کریں سندے تو آج بندہ بندہ لے کر کے پھر رہا ہے ان کے اندر جو عقیدے اور نظریہ کا سکل ہے وہ آپ چیک کریں پہلے نمبر پر یہ دیکھیں کہ یہ سننی بھی ہے کہ نہیں ہے کہ جس شخص نے تنظیم المدارس آل سنت پاکستان بورٹ کی طاعت عالمیہ تک کی سندے حاصل کر لی ہیں لیکن اس کا نظریہ رافضیوں والا ہے اس کا نظریہ تفضیلیوں والا ہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان کرتا ہے وہ اصحاب کبار رضی اللہ عنہ کی مقدس رفوظ کے لحاظ سے زبان درازی کرتا ہے اس چیز کو چیک کریں یہ نہ دیکھیں کہ سندے کس کے پاس ہیں اور پھر جی آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ سیالوی ہیں کہ نہیں ہیں یہ بھی ثابت کریں تو میں قبلہ پیر مفتی محمد غفران محمود سیالوی صاحب زید شرف ہو سے یہ ارض کرنا چاہوں گا کہ حضور آپ کو اپنے نسبت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جلل جلالہو نے یہ شرف و عزاز بخشا ہے کہ آپ کو مرکزی آل سنت آستانہ آلیہ بریلی شریف سے خلافت مل چکی ہے تو سب سے بڑی سند آپ کی یہی ہے لہذا ناظرین اکرام یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حضرت قبلہ پیر مفتی محمد غفران محمود سیالوی صاحب زید شرف ہو کا ماضی آپ کے سامنے ہے مسلک کی پاسبانی اور عقید و نظریات کا دفاع تحفظ کرنا ان کا کس طرح کا انداز ہے کس طرح کا طریقہ ہے اور کس طرح ان کا ایک جاندار کردار ہے عقیدہ اور نظریہ پر پہرہ دینے کے لحاظ سے وہ آپ کے سامنے ہے اور دوسری طرف اس حنیف کنیشی کا اور اس کے لونڈوں کا اس کے آواریوں کا کیا طریقہ اور انداز ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے قبلہ پیر مفتی محمد غفران محمود سیالوی صاحب زید شرف ہو کو آخر میں میں پھر یقین دھیانی کروانا چاہتا ہوں حضور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جو بھی عالمین ابانی مسئلہ کی حقہ کا دفاع اور تحفظ کرے گا ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اللہ تعالی علماء حقہ آل سنت و جماعت کی حفاظت فرمائے اور ان کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اللہ تعالی ہمیں عقیدہ آل سنت پہ قیم و دیم رکھے وما توفیقی اللہ باللہ